محبت سے کہہ دے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کے بڑے فضائل ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت بلند ہوتا ہے فضا میں نیچے کے سان حل چلا رہا ہوتا ہے جب وہ تخت کو پرواز میں دیکھتا ہے تو وجد میں آکے کہتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ صدا حضرت سلمان علیہ السلام کے کانوں میں بڑھتی ہے تخت کو نیچے اتارتے ہیں کہتے ہیں کہ اے کہسان تو نے جو کلمہ پڑا تھا دوبارہ پڑ کہسان پرشان ہوتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے انگر کوئی خطا ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں میرے سے معذرت نہ کر وہ کلمہ پڑ جو تُو نے پڑا اس نے کہا کہ جب میں نے تخت کو فضا میں بلند دیکھا تو بے ساختہ میرے مو سے یہ نکلا کہ سبحان اللہ کتنی بات ہے وہ دات جو تخت کو اتنی قوت دیتی ہے کہ فضا میں بلند ہو جائے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ سن اے کہسان یہ تخت مٹ جائے گا اس پر جو مسند ہے مٹ جائے گی افراد دنیا سے چلے جائے گے لیکن تیرا یہ کلمہ سبحان اللہ صدا عمر ہو جائے گا لہذا آپ بھی مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ تائجزار گوڑلا جانا کے جانے جہان اکھا سچ 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 اکھاں تے رب دی میں شان اکھاں جیسے شان تو شانا سب بڑیاں جیسے شان تو شانا سب بڑیاں کہا جن و بشر کہا شاہ و گدا کٹھ جیسے نصیر او شان خدا اڈے ہوش دے مو بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اصنکا ما اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستا ہے اکھی کتھے جا عڑیاں ادھے ہاتھ مہار زمانی ادھے دو جگتے سلطانی ایتھے گم اکل انشانی مکھ جند بدر شاہ شانی انہیں خیالات کے زیرے سایا میرے اس بند کے پہلے صرف دو سنا خان ہے آپ کی سماتوں کی نظر کروں گا